السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں کو جو بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ فضیلت و بزرگی کسی اور رشتے کو حاصل نہیں ماں کی عظمت و فضیلت ہر مذہب میں تسلیم کی گئی مگر ماں کی عظمت و بزرگی کے لیے جتنی تفصیل اسلام میں ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں موجود نہیں اور اس بارے میں قرآنی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کسرس سے وارد ہیں ماں کے مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت و بزرگی کے لیے امام بزار رحمت اللہ علیہ نے اپنے حدیث کی مشہور کتاب مسند بزار میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی واردہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خانے کعبہ کا تواف کرایا اور تواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے اس عمل کی وجہ سے میری ماں کا حق ادا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تمہاری پیدائش کے وقت اس نے جو چیخ ماری تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا اس حدیث مبارک کی تائید و تصدیق اب سائنس بھی کر رہی ہے چنانچہ سائنسی تحقیق یہ ہے کہ ولادت کے وقت عورت کو ستاون ڈیل درد ہوتا ہے ڈیل درد ناپنے کا پیمانہ اور عالی ہے اگر کسی کی ہڈیاں ایک ہی بار میں بیس جگہ سے توڑ دی جائیں تو اسے ستاون ڈیل درد ہوگا اتنا درد بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو ہوتا ہے اور ماں اسے ہنسی خوشی برداشت کر لیتی جبکہ مرد کی قوت برداشت پینتالیس ڈیل تک ہی سہنے کی ہے اس سے زیادہ درد ہونے کی صورت میں اس کی موت ہو جاتی بچے کو نو مہینے پیٹ میں رکھنا دو سال دودھ پلانا اس کی پرورش کرنا یہ سب اپنی جگہ پہ بہت بڑا بڑا کام ہیں مگر ولادت کے وقت درد برداشت کرنا ایک عظیم قربانی ہے اور یہ قربانی ماں کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں دے سکتی اسی لئے ماں کا مرتبہ اسلام میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا رکھا گیا ہے سامین گرامی اگر یہ مضمون آپ کو پسند آیا تو آپ اسے لائک کریں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں اور یہ مضمون اپنے دوستوں کو شیئر کریں جزاکاللہ